پتہ اور پتر اور پویدر آتما کے نام پر آمین پیشو مسیح میں پیارے بھائی اور بہنوں آج رویوار کے دن ہم آنیدے رویوار منا رہے ہیں مرت وشواسیوں کے لیے پراغتنا کرنے کے لیے ملنگرا سیریک کیتلک کلیسیا آج ہمیں نیوتہ دے رہی ہے یوہن کے سو سماچار پانچ پی اتھیائے کے انیس سے لے کر انتیس تک کے عیش وچن پر ہم مننچنتن کریں گے سب سے پہلی بات جو آج کے سو سماچار میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح نیائے کرتا ہے وہ ایک بار پھر آئیں گے اور تب ساری دنیا کا انت ہوگا اور ہر ایک ویکتی کو اپنی کرنی کے انسار ان کا نیائے کریں گے چوبیس ویواقع میں پرہو کہتے ہیں میں تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں جو میری شکشہ سنتا اور جس نے مجھے بھیجا اس میں وشفاس کرتا ہے اسے انت جیون پرابت ہے وہ دوشی نہیں ٹھہر آ جائے وہ تو مرتیوں کو پار کر جیون میں پرویش کر چکا ہے انت جیون کیا ہے انت جیون کا عرد ہوتا ہے ایشور کے جیون میں پرویش کرنا پتہ پتر اور پویتر آتما ہی ایک سچے ایشور ہے اور ایشور کے جیون میں پرویش کرنا ہی انت جیون ہوتا ہے ایشور کے ساتھ ہونا ایشور میں بسنا یہ جیون انت جیون کہلاتا ہے کیونکہ وہ جیون کبھی بھی انت نہیں ہوتا صرف اور صرف عیشور ہی جیون ہے اور جو بھی ان کے سمپرک میں رہتا ہے ان کے سنسرگ میں رہتا ہے ان کے سمبندھ میں رہتا ہے اسے ہی جیون پرابت ہوتا ہے اور پربو کے ساتھ ہمارا سمبندھ یا سنسرگ کیسے ستھاپت ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں دو باتیں کرنی ہیں پہلی بات جس نے عیسیٰ مسیح کو اس دنیا میں بھیجا اس پتہ عیشور پر وشواس کرنا اور دوسری بات عیسیٰ مسیح کی شکشہ کو سننا اور اس پر عمل کرنا انہیں نے جو کچھ بھی ہمیں سکھایا ہے وہ ہمیں اپنے جیون پر لانا ہے اس کی شکشہ کا عمل کرنا ہے ان کی آگیا کا پالن کرنا ہے تب ہمیں جیتے جی ہی انت جیون پرابت ہوتا ہے ہمیں مرنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا رشتہ قائم ہو جاتا ہے پربو کے ساتھ پربو ہمارے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور وہ اس ہاتھ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور ہمیں بھی اپنے ہاتھ کو پربو کے ہاتھ میں پوری طرح سے سوپنا ہے اسے چھوڑانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اس دنیا میں ہمیں صرف ایک بات پر دھیان دینا ہے ہمیں پربو کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو نہیں چھوڑانا ہے ہمارا ہاتھ تب ہی چھوڑتا ہے جب ہم پربو کو چھوڑ کر شیطان پر اپنی نظر ڈالتے ہیں گلت باتوں پر اپنا دھیان گلت حرکتیں کرتے ہیں پاپ کرتے ہیں تب ہی ہم پربو سے اپنا رشتہ خود توڑتے ہیں پربو تو یہ رشتہ کبھی نہیں توڑنا چاہتے ہیں تو آئیں ہم ساودھان رہیں ہم اپنے جیون کو نہ گوائیں ہم جیتے ہیں انت جیون کے لیے ہی تو جیتے ہیں دنیا میں تو ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہوگا لیکن مرنے کے بعد بھی ہمیں انت جیون پرابت ہوگا کب؟ جب ہم پربو میں وشواث کرتے ہیں اور جب ہم ان کی شکشہ پر عمل کرتے ہیں ان کا پالن کرتے ہیں جب ہم پربو پر وشواث کرتے ہیں تو ہمیں انت جیون پرابت ہوتا ہے کیونکہ پربو ہی جیون کے سروت ہیں ان سے ہی جیون پرابت ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی ہم جی اٹھتے ہیں کیونکہ مرنے کے بعد پربو اپنی وانی سے ہمیں اٹھاتے ہیں آج کے دن ہم مرت وشواسیوں کے لئے پرتیک روپ سے پرارتھنا کر رہے ہیں مرت وشواسیوں کے لئے ہمیں پرارتھنا کیوں کرنی چاہیے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آج ہم اس کا کارن جاننے کی کوشش کریں سب سے پہلا کارن یہ ہے کہ ببتسمہ سویکار کرنے والا ہر ایک عیسائی عیشور کے شریر کا انگ بن چکا ہے عیسیٰ مسیح کے شریر کا انگ ہے وہ یدی میں عیسیٰ مسیح کے شریر کا انگ ہوں تو میری ہی طرح ہر ایک عیسائی جو ببتسمہ سویکار کر کے پربو میں وشواس کرتا ہے ان کی شکشہ کے نصار جیتا ہے وہ پربو کے ہی شریر کا انگ ہے تو ہم لوگ نہ کیول پربو سے جڑے ہیں ہم سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں یدی ہمارا رشتہ پربو سے نہیں ٹوٹتا ہے مرنے کے بعد تو ہمارا رشتہ انی عیسائیوں سے بھی نہیں ٹوٹے گا اس لئے مرنے کے بعد بھی ہمارا رشتہ قائم رہتا ہے شاری روپ سے ایک ویکتی مر بھی جائے تو بھی وہ ویکتی جیویت رہتا ہے کیونکہ اس کی آتما پربو کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور انتیم دن اس کے شریر کو بھی پربو جیویت کر اس کی آتما سے ملائیں گے اسے ہی ہم کو ملتھان کہتے ہیں اور انتیم دن میں ہم سب ایک ساتھ پھر ملیں گے تو اس لئے ہم ایک دوسرے کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی ہم پرارتھنا کرتے ہیں کیونکہ جیویت ویکتیوں کا یہ کرتویہ ہے کہ ہم مرت وشواشوں کے لئے پرارتھنا کریں کیونکہ ہم آپس میں بھائی بہن ہیں دوسرا کارن یہ ہے کہ مرنے کے بعد مرت ویکتی اپنے خود کے لئے پرارتھنا نہیں کر پائے گا اس لئے اسے ہماری پرارتھنا کی ضرورت ہوتی ہے اور ہماری پرارتھنا ایک مرت وشواشی کو آشواشن پردان کرتی ہے پربوں کی کرپہ میں بڑھنے کی شکتی پردان کرتی ہے سنے ہمیں پورنتہ پرابت کرنے میں اس ویکتی کو مدد ملتی ہے پرانے نیم میں مکابیوں کے دوسرے گرند کے بارہ ہوئے ادھیائے میں چالیس سے لے کر چھانیس تک کے ایش وچن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرت سائینیکوں کے لئے یوداخ دو ہزار روپے کا چندہ اکھٹا کرتے ہوئے یروسلے میں بھیجتے ہیں اور ان مرت سائینیکوں کے پاپ کے پرائشت کے روپ میں بلی چڑھاتے ہیں تاکہ پنردھان کے دن انہیں پربوں مکتی پردان کر سکیں تو یہاں پر پرارتھانا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یودہ مکہ بیوس مرت سائینیکوں کے لئے پرارتھانا کرتا ہے اور دوسروں کو پرارتھانا کرنے کا آخوان بھی دیتا ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جیسے کہ پروٹسٹنٹ چرچ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بائیبل میں تو مکابیوں کا گرند ہے ہی نہیں ہماری بائیبل میں قرآن نیم میں صرف 49 پستکیں ہیں لیکن کیتلک بائیبل میں 46 پستکیں ہیں قرآن نیم میں پہلی صدیوں میں یہودی قرآن نیم میں دو طرح کی بائیبل کا استعمال کرتے تھے ایک بائیبل میں 49 پستکیں ہی تھی اور دوسری بائیبل میں 46 پستکیں تھیں 49 پستکوں کو ہی ماننے والے یہودی پنڈیتوں کا یہ پکش تھا کہ وہ جو سات پستکیں ہیں وہ گریگ بھاشا میں لکھی گئی ہیں ہیبرو بھاشا میں ہیبرانیوں کی بھاشا میں نہیں لکھی گئی اس لئے اسے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے لیکن 46 پستکوں کو ماننے والی یہودی بھی تھے اور سویم عیسیٰ مسیح بھی قرآن نیم کے ان سات پستکوں کے بارے میں سنکیت دیتے ہیں اور ان بچن کو بھی وہ خود بولتے ہیں لیکن مارٹن لوتھر نے اپنے فائدے کے لیے کیونکہ ان سات پستکوں میں ہی ہے مکابیوں کا دوسرا گرند جس میں مرت وشواسیوں کے لیے پرارتھنا کے بارے میں سوچنا ملی ہے اور وہ اس میں وشواس نہیں کرتے تھے ان کا پکش یہ تھا کہ مرنے کے بعد ایک انسان ندرہ میں جاتا ہے اور انتیم دن میں عیسیٰ مسیح کے آنے کے بعد ہی ان کا پنردھان ہوگا اور اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے لیکن کیتھلک چورج یہ سکھاتی ہے ایش وچن کے ہی آدھار پر یہ سکھاتی ہے کہ مرتیوں کے تورنت بعد نیائے ہوتا ہے اور آکمہ یا تو سورگ میں یا نرک میں سیدھے جاتی ہے سورگ میں یا سیدھے جاتی ہے یا شودن گرہ سے شدھی کرن کے پششات سورگ میں پہنچتی ہے شودن گرہ ارثات پرگیٹ چونکہ مارٹین لوتھر اس پر وشواس نہیں کرتے تھے اس لئے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے اس لئے وہ یہودیوں کے انچالیس پستقو والے بائبل کو ہی اپنا پرامانک گرنت مانتے تھے لیکن اس بات کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں کہ نئے نیم میں بھی سن پاولوس کے تیمتی کے نام لکھے دوسرے پتر کے پہلے ادھیائی کے سولہ سے لے کر اٹھارہ تک کے واقعے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سن پاولوس ایک داس اونیسی فوروس کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں تاکہ اونیسی فوروس پر ربھو کی کرنا ہو دیا ہو اونیسی فوروس نے پاولوس کی سہائتہ کی تھی لیکن ابھی وہ مر چکا تھا تو مرد اونیسی فوروس کے لئے زیونہ پردان کرتے ہوئے سورگ میں لے جانے جو آتما سورگ میں پہنچتی ہیں انہیں ہی ہم سنت کہتے ہیں جیسے کہ سنت مریم سنت یوسف سنت انٹینی سنت فرانسز سنت مدرتیرسہ سنت الفولسہ یہ سب سورگ میں پہنچ چکے ہیں ان کے لئے ہمیں پرارتھ نہ کرنے کی ضرورت نہیں تو سورگ میں جو بھی آتما آتما ہوں سنت ہیں ان کے لئے ہمیں پرارتھ Hannah کی ضرورت نہیں ہے وہ ہماری لئے پرارتھ نہ کرتے ہیں اور جو آتما نرکھ میں پہنچتی ہیں اس کی لئے پرارتھ نہ کرنے کا کوئے بھی لاب نہیں ہوتا ہے کیونکہ نرک سے کوئی بھی آتما مکتی نہیں پرابت کر سکتی اپنی مرضی کے نصار پربو کی شکشہ کو تھکراتے ہوئے گھمنڈ سے بڑے پاپ کرتے ہوئے بینا پچتاوے کے جو مرتے ہیں صرف وہی نرک جاتے ہیں پربو کسی کو نرک نہیں بیشتے لیکن تھکراتے ہوئے پربو سے نہ کرتے ہوئے خود پربو کے گھر کو چھوڑ کر یدی ایک ویکتی دھرڑ نشہ لے لے تو تب ہی وہ ویکتی نرک میں جاتا ہے اور وہاں سے انہیں کبھی بھی مکتی نہیں ملتی جیسا کہ ہم لوکس کے سو سماچار سولہ ویدھیائے میں دھنی اور لاسرس کے کہانی میں دیکھتے ہیں کہ دونوں کے بیش میں بہت بڑی دوری ہے اور دھنوان ویکتی سورگ میں پرویش کرنے کے لیے ہر ایک آتما میں دو خوبیاں ہونی چاہیے پہلی بات ایک ویکتی کو پویتر ہونا چاہیے عبرانیوں کے نام گرند کے بارہ ویدھائے کے چودہ ویدھائے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بینا پویتر تاکہ کوئی بھی پربھو کے آنگن میں پرویش نہیں کر سکتا سورگ میں پرویش نہیں کر سکتا پربھو کو دیکھ نہیں سکتا تو اس لیے پویتر پربھو کے مندر میں سورگ میں پہنچنے کے لیے ہمیں بھی پویتر ہونا چاہیے اور دوسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پربھو کے پاس جانے کی اچھا ہونی چاہیے ہماری اچھا کے خلاف ہماری مرضی کے خلاف پربھو زبردستی ہمیں اپنے پاس نہیں لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہماری آزادی کا سممان کرتے ہیں پربھو کوئی بھی زور زبردستی نہیں کرتے لیکن اکثر بہت سے بیقتی پویترتہ میں اتنی بڑھت نہیں پرابت کرتے اتنے زیادہ پویتر نہیں رہتے کہ وہ مرتیوں کے ترنت بعد ہی سورگ میں پہنچ جائیں اور کچھ لوگ جو کی پویتر تو ہیں لیکن وہ اپنے پتی کو یا پتنی کو یا اپنے ماتا پتا کو یا اپنے بچے کو یا اپنے دوست کو یا اپنے ستھان کو دھن دولت کو ربو سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں تو وہ بھی پربو کے پاس جانے کے لئے تیار نہیں ہو پاتے ہیں تو ایسی آتما کو پربو اپنے پاس لینے کے لئے اپنے پاس سویکار کرنے کے لئے اسے اور پویتر ہونے دینا چاہتے ہیں اسے اور پیار میں پربو کے پاس آنے کے لئے جو اچھا ہے اس میں اور بڑھنے کے لئے پربو تھوڑا سا سمیہ دیتے ہیں اپنی کرونا سے اسے ہی ہم پرگیٹری یا شوڑنگرہ کہتے ہیں اس لئے ہماری پرارتھنا ان آتماوں کو بڑی سہائتہ دیتی ہے چونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کوئی بھی بکتی مرنے کے بعد کیا سورگ میں ہے یا نرک میں ہے یا شوڑنگرہ میں ہے ہمیں نہیں معلوم اس لئے ہمیں ہر آتما کے لئے پرارتھنی کرنے چاہیے شوڑنگرہ میں جو بھی آکما ہے وہ نشچت روپ سے سورگ میں پہنچیں تو اس لئے پورے وشواس سے اور آشا سے ہم مرتو وشواسیوں کے لئے پرارتھنا کریں ایشور آتما انگریت کریں